ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے چاہے موقع کوئی بھی ہو کسی بھی بات کا فوراں جواب نہ دیں چند سیکنڈ سوچیں اور پھر جواب دیں دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹھ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے ان کو شکست دینا مشکل ہوتا ہے اونچی آواز میں بات نہ کریں ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر آپ کسی قابل قدر چیز کا مارک بننا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں اس چیز کو صبر سے قبول کریں جو آپ کے اختیار سے باہر ہو ہاتھ ملانے کے انداز سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے ہمیشہ مضبوطی اور گرم جوشی سے مسافہ کریں اپنے میار کو کسی کے لیے کم نہ کریں اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچتا ہوا نہ ہو بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے چلتے وقت کسی خاتون کو سہرہ دیں وہ خود کو محفوظ محسوس کریں گی اپنے درد کو اپنی طاقت بنائیں اور خود کو پرباد ہونے سے بچائیں کانا شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کسی کے پاس اپنی پلیٹ ہونی چاہیے ہر انسان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس لیے جسے آپ سن رہے ہوں اسے گھوڑ سے سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کاما اس کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنی ہی آپ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے وہ بات زیادہ اہم ہے جس کا آپ کو علم نہیں بجائے اس بات کے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں بعض وقت لوگوں کو نقصان ان کی سادکی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے تندرست جسو پرسکون دماغ اور خوشنوں براغر یہ ایسی چیزیں چنہیں خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے مسکراہٹ میں آنکھوں کا مسکرانہ لازمی ہے ہونٹوں کا نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کانفیڈنس سے بات کریں جاہلیت ایک لانت ہے اور علم ایک طاقت ہے اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیں اپنے دماغ کی سنیں اور درست بات کرنے پر نہ ہیچ کچائیں کام کرنے والے شخص بنو وہ شخص نہ بنو جو صرف کام کرنے کا دکھاوا کرتا ہے اپنے کر کے ایک کمرے کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں جب آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچیں تو اسے فوراً بتائیں یہ باتیں بتانے کے لیے اس کے جنازے کا انتظار نہ کریں ہر انسان اپنے عمال کا خود جواب دے ہے بغیر کسی وجہ کے خطرناک کاموں میں حصہ نہ لیں جہاں ذمہ داری ہو وہاں اپچونٹی ضرور ہوتی ہے جب بچے کھیل کود میں مصروف ہوں تو انہیں پریشان نہ کریں بری لوگوں سے دور رہیں اور ان کے شر سے بچیں جب آپ کسی کے کرزدار نہ ہوں تو آپ اپنا فیصلہ کرنے میں ازاد ہوتے ہیں زندگی اس وقت تک آسان ہے جب تک کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہاں تک کہ قریبی دوست اور خاندان بھی نہیں کسی کو بدقسمت نہ کہیں کسی واقعہ کو بیان کرتے وقت مسلسل یہ نہ کہیں کہ آپ نے دیکھا آپ جانتے ہیں وغیرہ ہاتھ سے لکھے ہوئے شکریہ کا عرض استعمال کریں یہ outdated نہیں ہے اپنے تعلقات میں عزت و محبت کو برقرار رکھنے کے لئے بربور کوشش کریں تصفر کریں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں اور پھر اس کے لئے مکمل توجہ اور یکسوئی سے پلیننگ کریں اس شخص کو فالو کریں جس کے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں اپنے گندوں کو پیچھے رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اگر آپ کچھ پڑنا چاہتے ہیں تو اچھے آتھرز کو پڑھیں مستقل مزاجے اور نصموں ضبط انسان کے زندگی میں موٹیویشن اور کتابوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ ایک اچھے سٹوریٹیلر بننا چاہتے ہیں تو لمبی کہانیوں سے گریز کریں موقع کی مناسبت سے ایک یا دو دلچسپ محتصر اور نئی کہانیوں سنانا ایک اچھے سٹوریٹیلر کی کامزابی ہے